بہت ساری باتیں اچھا ہلیم ڈیرن سمی نے جب وہ ٹویٹ کی اور اس کے بعد سے اس کو کوچ بنا دیا گیا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا اور وہاب ریاض کو کیپٹن بنایا گیا ڈیرن سمی کو ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ میری پرسنل اپینین ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا لگتا ہے بہرحال اس نے ٹویٹ کی پیچھے کیا سٹورییں تھیں میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا بہرحال اس کی ٹویٹ سے فائدہ ہی ہو گیا اس کو کہ اس کو ایسے ہیڈ کوچ کا میرا خیال ہے غالباً دو سال کا کانٹریکٹ مل گیا ہے اللہ بہتر کرے ڈیرن سمی کا بھی اور پشاور ظلمی کا فیچر کے اعتبار سے اس سال تو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ کرونا وائرس جیت گیا ہے پی ایسے ال کی ساری ٹیم میں ہار گئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہاب ریاض کے اوپر کہ جی ان کو کپتان بنا دیا گیا اس وقت پی ایسے ال کا سب سے ہائیس وکٹ ٹیکر ہے میں نے ایک سال کام کیا ہے پشاور ظلمی کے ساتھ بڑی انرجی اس کے اندر پڑا ایک confident strong attitude کا بندہ ہے بھاگ کے آتا ہے ہر گیند کے اوپر regardless کیا situation ہے کیا پیچھ ہے کیا opposition ہے آتا ہے بھاگتا ہے اور زور لگا دیتا ہے پورے کا پورا اور جب اس کا دن ہوتے تو گیم کپ پانسہ پلٹ سکتا ہے پلٹ دیتا ہے اچھا سپیل ہوتا ہے تو وہ ٹیم کو ایک ایسی situation میں ایسی جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ comfort position آ جاتی ہے اور وہ جیت بھی جاتی ہے game changer match winner mindset ہے مگر اس طرح کا اس کا impact نہیں نظر آتا ہے مگر ابھی بھی دیکھا جائے تو پی ایسیل میں سب سے زیادہ وکٹیں جو ہیں وہ وحاب ریاض کی ہیں اور i think اس سے زیادہ بہترین choice کوئی نہیں تھی as a captain کی یہ میری اپنی سوچ ہے اور بھی کسی کو کامرا نکمل کی باتیں چلنی تھی کہ بھی کامرا نکمل بھی ایک ایسا player ہے جس کو captain بنایا جائے مگر میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس کی جو personality ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کپتانی کی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے جس طرح کا وہ player ہے وہ خالی اپنی batting اور اپنی keeping اور اپنا جو اس کا role ہے اس کو enjoy کرتا ہے یہ لوگوں کی باتیں ہیں بہرحال کامی بھی اچھی choice بن سکتا تھا اگر اس کو opportunity دی جاتی یا اس کو پر تھوڑا سا اعتماد کیا جاتا تو یہ دونی choices بنتی تھیں آگے دیکھتے ہیں پشاور ظلمی کہاں جاتی ہے اگلے سیزن میں کیا لاعمل ہوتا ہے کون ان کا کپتان ہوتا ہے باقی بھی دوسری ٹیموں کے پر بات کرتے چلے جائیں گے اگلے پروگرام میں میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں فیس کو پیچھ کو لائک کریں کلک کریں بیل آئیکن کو اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں دوستی کی جیت ہو دشمنی کی ہار ہو اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں سب کے لیے دعا کریں رب راکہ سکلین مشتاق ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے این مطابق ہے پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی وسی اور کشادہ کوریڈورز لابی اور ایکسس ایریاز رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسی کار پارکنگ سرولنس اور مینڈ ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگ مربر اور گری نائٹ کا استعمال لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے